بیچ ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ یوکرین ید پر بڑے فیصلے کی تیاری میں ہے نیٹو شکروار کو نیٹو نے بلائی ہے امرجنسی میٹنگ تو نیٹو کا اب آنے والے وقت میں کیا رخ ہوتا ہے روسی حملوں کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھنے والی بات ہوگی روس کے خلاف نئی رنیتی پر اس اہم میٹنگ میں ہونا ہے فیصلہ شکروار کو نیٹو نے یہ امرجنسی میٹنگ کال کی ہے یوکرین ید کو لے کر بڑے فیصلے اس میٹنگ میں لیے جا سکتے ہیں اور نیٹو کی سینائیں کس طرح سے مدد پہنچائیں یوکرینین فوج کو یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس پر مانا یہ جا رہا ہے کہ بڑی رنیتی بن سکتی ہے اور شکروار کو نیٹو کی سٹیٹیجی کا خلاصہ ہو سکتا ہے یوگیش گپتا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یوگیش جی اب نیٹو کی سینائیں آخر کیا کر سکتی ہیں بینا یوکرین کو نیٹو میمبر بنائے نیٹو کی سینائیں کس طرح سے پریسیڈنٹ زیلنسکی کی مدد کر سکتی ہیں کیسے یوکرین کو بچانے کی محیم چھڑی جا سکتی ہے کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس وقت تو دیکھئے جو حالات ہیں اس کے حساب سے دو تین چیزیں ہیں کی ایک تو وہ یہ جو یوکرین چیزوں کو ضرورت ہے جیسے سٹنگر مسائلز ہے یا انٹی ٹیک ویپنز ہے یا اے ڈیفینس سسٹمز ہے اور چیزیں ہیں ان کو ایک لگتار سپلائی کرنے کا جو ہے ایک سٹیٹیجی بنا لیں جس پر کس سب ملک پارٹسپیٹ کریں دوسرا جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ سپلائی لائنز جو ہے وہ سیکیور سپلائی لائنز بنا میں کی کوشش کریں کیونکہ ایسا لگنا ہے اور لڈی کی سی آئی اے اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ بہا پر ایکٹیو ہیں یوکرین میں تو ان کی مدد سے جو ہے وہ کلیر اور سیکیور سپلائی لائنز اسٹیبلش کرنا چاہیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مطلب جو لوکل لوگ کا ریزسٹنس ہے اس کو وہ اور تیز کرنا چاہیں گے اس کو وہ اور مجبورت کرنا چاہیں گے جسے کی روس کی ملکل اور یہ بڑی طاقت بن کے اُبرا ہے اور اس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے پوری دنیا کے لوگ یورپ کے لوگ جس طریقے سے یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ بھی ایک طاقت ہے اور سائیکلوجیکل وار میں اس سے کافی مدد ملتی ہے یہ ہم سب نے دیکھا ہے اور روس یوکرین جنگ کے بیچ جاپان سے بھی بڑی خبر آ رہی ہے جاپان کے ہوای سیما میں گسار روسی ہیلیکاپٹر جہاں جاپان کے ڈیفینس منسٹری کا روس پر بڑا آرو اتری جاپانی ہککاکائیڈو دویپ میں گسار روسی ہیلیکاپٹر یہ بڑی خبر آ رہی ہے اور اس بیچ یود پر روسی ڈیفینس منسٹر نے کیا کیا ہے تاوہ یہ بھی دیکھئے کھرسون پر ہماری آرمی کا قبضہ ہو گیا ہے یہ کہا ہے روسی رکشا منتری نے تو یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے روس کی طرف سے اور آج صبح سے لگاتار کھرسون سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ روسی فوجوں نے یہاں پر دعویٰ بولا ہے اور قبضہ جمع لیا ہے اب روسی ڈیفینس منسٹر نے اس کی پشٹی کی ہے بڑا دعویٰ کیا ہے روسی ڈیفینس منسٹر نے کی کھرسون پر ہماری آرمی کا کبضہ ہو گیا ہے اور کیو میں جگہ جگہ دکھ رہے ہیں تباہی کے نشان سڑکوں پر جمع ہو رہے ہیں سینی وانوں کے کبار جگہ جگہ پڑے ہیں جنگ سے پیدا ملبوں کے ڈھیر یہ دیکھئے تصویریں کیو جو کی رازدھانی ہے وہاں زبردست تباہی اور ایک ڈیسپریشن روس کی طرف سے دکھ رہا ہے پتین کی سینہ کی طرف سے کہ کیو کو جلدی سے جلدی سرنڈر کرنے پر مجبور کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ کیو میں ہر جگہ ایسی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لڑائی اس وقت چرام پر پہنچتی نظر آ رہی ہے کیو کو لے کر اور یہ تصویریں آپ دیکھئے زرہ کبھی یہ رازدھانی یوکرین کی رازدھانی کیو میں رونک رہتی تھی ان سڑکوں پر اگر ہم دیکھیں چیل پہل رہتی تھی لیکن آج ہر طرف تباہی کا منظر ہے ملبہ ہے یدھ کے بھیانک نشان ہے گپتہ سر یہ جو چیزیں ہیں تصویریں ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن آج ایک دلچسپ چیز یہ بھی ہم دکھا رہے ہیں اور لگتار یہ وائرل بھی ہو رہا ہے کہ بوریس جانسن کے سامنے یوکرین کی جنرللس نے کچھ ایسے سوال رکھے جس میں وہ ایک دم سے حیران بھی تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ان سوالوں کو سبجھنے کی ضرورت ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں سیدھا سیدھا جنرلس نے یہی پوچھا کہ آپ پولینڈ تک آ رہے ہیں آپ کیو تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ وائل وار 3 کے ڈر سے یوکرین کو برباد ہونے دے رہے ہیں پوتین کے پریوار یورپ میں الگ الگ جگہوں پر محلوں میں رہ رہا ہے اور ہمارا دیش برباد ہو رہا ہے آپ سب چپ ہیں آپ اپنا ائر سپیس تک بلوک نہیں کر رہے ہیں یہ کیا ابھی بھی یورپ کے ان بڑے دیشوں کی دوویدہ کو دکھاتا ہے ابھی تک جو انہیں سٹینڈ لیا ہے کہ ہم پارٹسیپیٹ نہیں کریں گے اس وار میں تو وہ سٹینڈ پر یہ ابھی تک قائم ہے اب دیکھئے جو پرسو میٹنگ ہو رہی ہے نیٹو کی اس میں اس بات پہ کچھ بیچار ہوتا ہے کیا کی خاص طور سے جو ملک چھوٹے چھوٹے ملک کچھ انڈریکٹ سپورٹ دینا چاہتے ہیں جہاں سے کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں یا